السلام علیہ ورحمت اللہ وبرکاتہ کوشش کیا ہے کہ میری امت چہنم سے بچ کر جنت میں جانے والی بن جائے گا اس لئے آپ علیہ الصلاة والسلام نے کبھی یہ فرمایا کہ یہ کام کر لو جنت میں چلے جاؤ گے یا جس کے اندر یہ باتیں ہوں گی وہ جنت میں جائے گا چنانچہ اسی سلسلے کی ایک کڑی لے کر حاضر ہوا ہوں آپ کی خدمت میں آپ علیہ الصلاة والسلام نے ایک حدیث کے اندر فرمایا کہ جس بندے کے اندر تین عادتیں ہوں گی تین خوبیاں ہوں گی تین کوالٹیز ہوں گی وہ بندہ جنت میں داخل ہوگا تو چلیے جانتے ہوں تین باتیں کیا ہیں سب سے پہلی بات جو آپ علیہ الصلاة والسلام نے فرمائی پاک کھاتا ہو حلال کھاتا ہو حلال کسے کہتے ہیں جس کے اندر حرام کی امیزش نہ ہو جس کے اندر رشوت نہ ہو جس کمائی کے اندر جھوٹ نہ ہو جس کمائی کے اندر چوری اور ڈکائتی نہ ہو اور جس کمائی کے اندر دھوکہ دھڑی نہ ہو اس مال کو کہتے ہیں حلال جو حرام طریقے سے نہ آیا ہو اس مال کو کہتے ہیں حلال نمبر دو وَحَمِلَ فِي سُنَّتِن سنت پر عمل کرتا ہو یعنی آپ کی پوری زندگی آپ علیہ الصلاة والسلام کی زندگی سے مل کھاتی ہو آپ کا ہر کام جب بھی آپ کوئی کام کرے تو اس میں یہ دیکھئے کہ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے آپ علیہ الصلاة والسلام نے اس موقع پر کیا کیا جب آپ یہ دیکھیں گے تو آپ کی زندگی انشاءاللہ سنت کے مطابق ہوگی نمبر تی آپ علیہ الصلاة والسلام نے فرمایا وَحَمِنَ النَّاسُ بَغَائِقَوْهُو کہ لوگ اس کی زیادتیوں سے محفوظ رہیں یعنی آپ کی زیادتیوں سے لوگ محفوظ رہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کو تکلیف نہ پہنچاتے ہو آپ سے سامنے والا کوئی تکلیف محسوس نہ کرتا ہو تو اگر آپ کے اندر یہ تین باتیں ہیں تو ایسے شخص کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دخل الجنم وہ جنت میں داخل ہوگا اور حضرات صحابہ میں سے بھی بہت سارے صحابہ نے ایسی باتیں بیان فرمائی کہ یہ کام کر لو تو جنت میں داخل ہو جاؤ گے اور یہ کام کر لو اور ان کاموں سے بچو تو جنت میں داخل ہو جاؤ گا اور جہنم سے بچ جاؤ گے چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس بندے کے اندر چھ باتیں ہوں گی وہ بندہ جنتی ہے تو جلی جانتے ہیں وہ چھ باتیں کیا ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کو پہچان کر اس کی اطاعت کرنا یعنی آپ زندگی کے جس مواقع سے گزر رہے ہیں یا جس مرحلے سے گزر رہے ہیں تو آپ یہ دیکھیں اس میں اللہ کا حکم کیا ہے اگر آپ اس حکم کو پورا کر رہے ہیں تو گویا کہ آپ اللہ کو پہچان کر اس کی اطاعت کر رہے ہیں نمبر دو شیطان کو پہچان کر اس کی نا فرمانی کرنا یعنی آپ کسی بھی مرحلے میں ہوں زندگی کے کسی بھی حصے سے تعلق ہو تو آپ دیکھئے کہ یہ کام کوئی شیطانی کام تو نہیں ہے یا کوئی غلط کام تو نہیں ہے جتنے بھی شریعت اور سندتیں خلاف کام ہیں کوئی شیطانی کام ہیں تو اگر آپ اس میں لگے ہوئے ہیں تو وہ شیطانی کام ہیں اس سے بچیے نمبر تین حق کو پہچان کر اختیبہ کرنا حق کو پہچان کر اختیبہ کرنا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی بھی فیصلے میں یا کسی بھی مقدمے میں آپ یہ دیکھئے کہ حق کیا ہے نا حق کیا ہے یا جائز کیا ہے نا جائز کیا ہے غلط کیا ہے صحیح کیا ہے جو صحیح ہو اور جو حق ہو اس کا ساتھ دیجئے نمبر چار باطل کو پہچان کر اس سے بچنا ابھی جو میں نے بتایا کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے جائز کیا ہے نا جائز کیا ہے حق کیا ہے باطل کیا ہے تو آپ باطل سے بچئے نمبر پانچ دنیا کو پہچان کر چھوڑ دینا دنیا کا مطلب کیا ہے دنیا کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کما رہے ہیں تو کمانا یہ کوئی دنیا نہیں اگر آپ کی نیت ٹھیک ہے تو نیت اگر ٹھیک ہے آپ کی نیت یہ ہے کہ میں کما اس لیے رہا ہوں تاکہ اللہ تعالی نے جو زمداری میرے گھر والوں کی میرے اوپر آئیت کر رکھی ہے اس کو پورا کر سکوں اور کسی کے سامنے سوال نہ کر سکوں اور دوسروں کی مدد کر سکوں اگر آپ اس نیت سے کما رہے ہیں تو گویا کہ آپ ایک عبادت میں لگے ہوئے ہیں اور یہ دنیا نہیں ہے تو دنیا کو پہچان کر اسے چھوڑ دینا نمبر چھے آخرت کو پہچان کر اسے طلب کرنا مطلب یہ ہے کہ جو چیزیں آخرت میں کام آنے والی ہے بعد مرنے کے جو چیزیں آپ کو کام آئیں گی اور جس سے آپ کو نفع ہوگا اس کام میں لگ جائیے اور اس کی تیاری کرنے لگیے اس کا نام ہے آخرت کو پہچان کر آخرت کو طلب کرنا فقط والسلام